What is TMJ? Temporomandibular joint یعنی TMJ وہ جوڑ ہے جو آپ کے نچلے جبڑے کو آپ کے سر سے جوڑتا ہے یہ جوڑ آپ کے سر کے دونوں اطراف کانوں کے سامنے ڈھونڈا جا سکتا ہے یہ جوڑ آپ کے جبڑوں کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور آپ کو بولنے اور کھانے کے خابل بناتا ہے TMJ کئی عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے جیسے کہ جینیٹکس، ارسرائٹس، جبڑے میں انجری، انڈر بائٹ یا آور بائٹ یہ ساری کنڈیشنز تمومنڈیپولر جوڑوں اور پٹھوں پر غیر ضروری دباؤ ڈال سکتی ہیں یا اگر آپ کو سٹریس ہونے پر اپنے دانتوں کو جکڑنا یا پیسنے کی عادت ہے تو یہ بھی TMJ کو بڑھا سکتا ہے یا اس کا سبب بن سکتا ہے اگر آپ کے پاس TMJ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بولنے کے لیے اپنا موں کھولتے ہیں تو کلیکنگ یا پاپنگ کی آواز آتی ہے یا بعض اخواد جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا جبڑا لوک ہو جاتا ہے اور حرکت نہیں کر پاتا ہر بندہ جس کو TMJ ہوتا ہے وہ درد نہیں محسوس کرتا لیکن کچھ لوگوں کے لیے TMJ انتہائی تکلیف دا اور پرشان کن ہوتا ہے اور ان کی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے کومن TMJ سمٹمز TMJ کی کچھ علامات یہ ہیں جبڑے میں درد ہونا اکثر سر درد کا ہونا کان کا درد ہونا گردنوں یا کندوں میں تکلیف محسوس کرنا مو پورا کھولنے میں دشواری کا ہونا جبڑوں کا لوک ہو جانا جبڑوں کو کھولنے یا بند کرنے پر کلیکنگ یا پاپنگ کی آوازیں آنا چہرے پر تھکاوٹ محسوس کرنا جبانے میں مشکل ہونا کان میں آوازیں آنا یعنی ٹنائٹس کا ہونا یا کان بجنا چہرے میں سوجن محسوس کرنا اور دانت میں درد ہونا How to treat TMJ زیادہ تر معاملات میں TMJ disorder کی علامات کا علاج گھر پر کیا جا سکتا ہے TMJ کی علامات کو کم کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں نمبر 1 Heat یا آئس پیک لگائیں درد کے لیے تقریباً 10 منٹ تک اپنے چہرے اور کنپٹی کے حصے پر آئس پیک لگائیں یعنی کسی بھی کپڑے میں برف ڈال کے لپیٹ دیں یا تو کوئی کپڑا لیں اور اس کو گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈبو دیں اور پھر اس کو نچوڑ دیں یہ ہر دن چند بار کریں نمبر 2 Eat soft foods نرم غزائے کھائیں اپنے جبڑے میں کم دباؤں ڈالیں اور نرم غزائے کھائیں جیسے دہی سوپ انڈے مچھلی پکے ہوئے پھل سبزیاں پھلیاں اور اناج سخت کرنچی اور چوئی کھانے جیسے تیل کے تلے ہوئے کھانے ٹوفی چوئنگم کچھے پھل اور سبزیاں ان سب سے پرہیز کریں نمبر 3 Try Splints اور Night Guards Splints یا Night Guards ازمائیں Splints اور Night Guards ماؤت پیسز ہیں جو آپ کے اوبری یا نچلے دانتوں پر پہنے جاتے ہیں ماؤت گارڈز آپ کے جبڑے کو صحیح پوزیشن میں رکھ کر آپ کی دانت پیسنے کی عادت کو بھی درست کرتے ہیں اور آپ کو رات بھر اپنے دانت پیسنے یا کلینج کرنے سے رکھتے ہیں Splints اور Night Guards کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ Night Guards صرف رات کو پہنے جاتے ہیں اور Splints پورے وقت پہنے جاتے ہیں آپ کا ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ آپ کو کس کی ضرورت ہے نمبر 4 Under Dental Corrective Treatments Dental Corrective Treatments کروائیں Dental Corrective Treatments میں شامل ہیں گرے ہوئے دانتوں کو تبدیل کروانا یا کرون بریجس اور بریسس لگوانا یہ آپ کے دانتوں کی بائٹ کو صحیح سے الائن کرتے ہیں تاکہ آپ کا موہ مسلز اور جوڑ صحیح پوزیشن میں آ جائیں زیادہ تر لوگ جن کو TMJ ہے انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہے لیکن امید مت چھوڑیں دنیا بھر میں لاکھوں لوگ TMJ کا شکار ہیں بہت سے لوگوں میں TMJ کے لیے گھریلو علاج موثر ہوتے ہیں جیسے صحیح پوسچر رکھنا اسٹریس کو کم کرنا کیونکہ یہ دونوں TMJ کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ہیں اسٹریس پر خابو پانی کے لیے میڈیٹیشن ہائیلی ریکیمنڈڈ ہے میڈیٹیشن کا طریقہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں امید ہے کہ آپ کو کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا